حسن اتفاق یہ تھا کہ چھکڑا دو قلبازیں کھانے کے بعد خود ہی سیدھا ہو گیا تھا گھوڑے کی گردن شاید شدید زخمی نہیں ہوئی تھی وہ اب کنٹرول میں نظر آ رہا تھا مومل چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا جیسا کہ بعد میں داما سے معلوم ہوا وہ ہمیں پھر سے چھکڑے میں سوار ہونے کا مشورہ دے رہا تھا لیکن اس کام کے لیے اب کافی دیر ہو چکی تھی درجنوں مزید گھڑ سوار بستی سے ڈھلان کی طرف لپکی آ رہے تھے ان کی بھڑکتی ہوئی مشعلیں بڑی تیزی سے غریب آ رہی تھیں یقینا ہمارے چھکڑے میں سوار ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں چھاپ لیتے چند سیکنڈ کے اندر اندر ہم نے خود کو مکمل طور پر گھیرے میں پایا درجنوں تیر اندازوں نے ہمیں نشانے پر لے رکھا تھا مومل نے سردار زید کی جس بیوی کو بطور ارغمال ساتھ لے رکھا تھا وہ بھی چھکڑا اُلٹنے سے نا جانے کس طرف لڑک گئی تھی گہری تاریخیوں سے تراش کرنا تقریباً ناممکن تھا اس صورتحال میں مزید مضاہمت بیکار تھی میں نے نیزہ پھیک دیا میرے اشارے پر زری نے بھی کنھاری پھیک دی جورڈن پہرے داروں نے چاروں طرف سم میں دبوچ لیا اور زمین پر گرا کر ہاتھ پشت پر باندیے گئے یہاں تک کہ عمر عصیدہ داما اور نا عمر عسقی تک کہ ہاتھ پشت پر باندے گئے زری اور مومل چوکہ اعتجاجی انداز میں بول رہے تھے لہٰذا ان پر بھونزوں اور ٹھوکروں کی بارش بھی کی گئی خاص طور سے زری ان کے غزب کا نشانہ تھا وہ زری سے بہت زیادہ خار کھانے لگے تھے چھکڑا اُلٹنے سے سب کو معمولی چوٹے آئی تھی شکر کا مقام تھا کہ کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا تھا عسقی کی ٹانگ پر جو اٹھائی تھی اس لئے وہ بری طرح لنگڑا رہا تھا جب ہم سب کو نیزوں کی مدد سے واپس بستی کی طرف دھکیلا گیا تو عسقی سے چلنا مشکل ہو گیا میں نے ایک پہرے دار سے اشاروں کی زبان میں کہا کہ اس بچے سے نہیں چلا جا رہا اسے میرے کندھے پڑھ لات دو پہرے دار نے عسقی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ غرہ کر پیچھے ہٹ گیا میں لانت بھیجتا ہوں میں خود چلوں گا اس نے باغی آنا لہجے میں کہا میں خاموش ہو گیا لیکن اس سے کچھ آگے جا کر عسقی واقعی کرانے لگا اس مرتبہ میں نے پیش کش کی تو وہ نیم رضا مند نظر آنے لگا میں نے پہرے دار کو اشارہ کیا اس نے قہقہ لگایا اور عسقی کو اٹھا کر میری کمر پر لات دیا بھاگ دوڑ میں ہم بستی سے کافی دور نکل آئے تھے ہمیں قریبہ نصف میل تک چلنا پڑا راستے میں عسقی نے میرے زخمی بازو سے خون رستاوا دیکھا اور خوشک لہجے میں بولا تمہارا خون نکل رہا ہے کوئی بات نہیں مجھے اتار دو میں پیدل چلوں گا کیوں تم زخمی ہو زخمی تو تم بھی ہو اور تمہارا پاؤں زخمی ہے جبکہ میرا زخم تو بازو کا ہے وہ خاموش ہو کر رہ گیا وہ جب سے ہمارے قبضے میں آیا تھا یہ پہلی گفتگو تھی جو اس نے انسانوں کے انداز میں کی تھی ورنہ اس سے پہلے تو وہ دھمکیاں دیتا تھا یا پھر گالیاں بکتا تھا ہم بستی میں پہنچے تو پوری بستی بیدار ہو چکی تھی مشل روشن تھی اور اکھوالی کے کتے چاروں طرف شور مچا رہے تھے نیزوں کے سائے میں ہمیں واپس اسی کوٹری تک پہنچایا گیا جہاں ہم پچھلے کئی روز سے مقیم تھے اب تو اس کوٹری کو دیکھ کر ہی دم گھٹنے لگتا تھا اچانکی مجھ پر ایک روح فرصہ انکشاف ہوا اور میرے تمام دبے وے اندیشے ایک دم جوان ہو کر ذہن میں ادھم مچانے لگے کوٹری کے منحوس دروازے میں داخل ہونے سے صرف چند سیکنڈ پہلے مجھے اندازہ ہوا کہ شائستہ اور گلسوم کا ہمارے ساتھ کوٹری کے اندر نہیں بھیجا جا رہا مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم کا سارا خون میرے سر کو چڑ گیا ہے جس بترین لمحے کا اندیشہ ہم دیر سے محسوس کر رہے تھے وہ بلا آخر آن پہنچا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم شائستہ اور گلسوم کو نوچے خسوٹے جانے کے لیے جوڑن کے شکروں کے سپورٹ کر دیں اور خود کوٹری کے فرش پر بیٹھ کر رات بھر ان کی چیخیں سنتے رہیں اس سے تو موت بہتر تھی ایک پہرے دار نے نیزے کی تہوری انی سے مجھے کوٹری کی طرف دھکیڑا تو میں آڑ گیا پہرے دار نے تھوڑی سی زور آزمائی کی سرخ لکیریں اسی خنجر کی وجہ سائن تھی جو کچھ دیر پہلے مومن نے اس کی گردن پر دھرا ہوا تھا انشاج نے غرہ کر مجھے کوٹری میں واپس جانے کو کہا میں نے داما کے ذریعے جواب دیا ہم تمام کے تمام کوٹری میں جائیں گے یا کوئی بھی نہیں جائے گا یہ دونوں لڑکیاں نہیں جائیں گی یہ سردار کا حکم ہے تمہیں بھی یہ حکم ماننا ہوگا ورنہ ابھی اسی وقت تمہاری لاش اسی دروازے کے سامنے تڑپی نظر آئے گی پہرے دار نے خوفناک لہجے میں کہا اس نے تیز دھار کلہاری میری گردن پر رکھ دی تھی تم کچھ بھی کہو مگر یہ لڑکیاں ہم سے جدہ نہیں ہوں گی تم اپنی موت کا آواز دے رہے ہو یہ وقت پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا خاموشی سر جھکاؤ اور کوٹری میں گھس جاؤ میں انکار کر کہوں ہم سب انکار کرتے ہیں اقب سے سفدر کی آواز آئی دو پہرے دار مجھے دوہری انی والے نیزوں سے دھکیلنے کے لیے آگے بڑھے این اسی وقت میں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ٹانگ چلائی انچارج اڑتا وہ اپنے ایک ساتھی پر گرا اور اسے لے کر زمین بوس ہو گیا دوسری طرف زریگل نے بیوچھل کر ایک ٹانگ قریب آتے ہوئے نیزہ بردار کے سینے پر رسید کر دی اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پشتوں میں نعرہ لگایا اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا قبل اس کے کہ وہ جگہ ایک بار پھر میدان جنگ بن جاتی اور ہم میں سے دو چار اپنے ہی خون میں لے تھڑ کر تڑپنے لگتے ہماری خیرخواہ روبا کی آواز نے ہم سب کو چونکا دیا وہ دوڑتی ہوئی موقع پر پہنچی تھی اس نے چیخ کر کچھ کہا اور بپھرے ہوئے پہرے دار اپنی جنگوں پر ساکت ہو گئے روبا کے عقب میں بھی دو نیزہ بردار تھے روبا آگے آئی اور مشتعل پہرے داروں کے آگے ہماری سلامتی کی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی وہ ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر رہی تھی میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جب کبھی بھی غزالہ کی طرف دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات نظر آنے لگتے تھے پتہ نہیں غزالہ نے اس کے اس جذبے کی چمک کو محسوس کیا تھا یا نہیں مگر میں نے ضرور محسوس کیا تھا روبا دو چار منٹ تک تہمکانہ انداز میں پہرے داروں سے باتیں کرتی رہی پھر وہ دامہ کے ذریعے مجھ سے مخاطب ہو کر بولی میں کیلے میں تم سے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں تم لوگ صورتحال کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہو اور یہ بات تمہارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہونے والی ہے ہم سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں میری جگہ سرفدر نے سینہ تانکر جواب دیا کبھی کبھی انسان کی برداشت بلکل حقیر شاہ بن جاتی ہے آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کچھ بتاؤں روبا مجھے اور دامہ کو لے کر ایک قریبی کوٹری میں چلی گئی یہاں تیل کا چراغ روشن تھا چربی کے تیل کی بھو فضا کو مقدر کر رہی تھی روبا نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بدلے وے لہجے میں بولی کیوں خامخہ اپنی جانگوا رہے ہو میں نہ پہنچتی تو وہ عورتوں کے سوا تم سب کو نیزوں میں پیروڈ ڈالتے ہمیں پیروڈ جانے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے مگر اس کے ساتھ سار عزت کے بدلے زندگی بھی ہم قبول نہیں کر سکتے دونوں لڑکیوں کو کچھ نہیں ہوگا تمہیں جانے دو بہت خوب تمہارا مطلب ہے کہ وہ ہم سے دور رہ کر جوڑم مردوں کے نرخے میں رات بسر کریں گے اور محفوظ رہیں گی عام حالات میں شاید ایسا نہ ہوتا مگر اب ہوگا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں اور بولی میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بہت خشبسمت ہو ورنہ اس طرح موت کے جنگل میں فس کر کون نکلتا ہے شاید اب ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں تمہارا اندازہ درست ہے تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک اہم اطلاع ہے لیکن یہ اطلاع سننے سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ تمہارے ساتھ سفید رنگ کا جو بارہ تیرہ سالہ لڑکا ہے وہ کون ہے میرا جسم سنسانہ اٹھا کیوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہیں وہ اہم اطلاع دوں گی جو یقیناً تمہارے لئے خوشی کا باعث ہوگی آپ کے اس آزاد قبائلی لاقے سے بہت آگے ایک شہر ہے وہاں کے ایک بہت بڑے سیٹ کا بیٹا ہے یہ سج بتاؤ کیا تم نے اسے اغوہ کا رکھا ہے اغوہ نہیں کیا بس یوں سمجھے کہ اسے اپنی ڈھال بنایا ہے اس کے طاقتور باپ کے ظلموں سے تم سے بچنے کے لیے سے اپنے ساتھ رکھا وا ہے ہمارا پروگرام تھا کہ جو ہی ہم اس ظالم شخص کی ذت سے نکل جائیں گے اسے چھوڑ دیں گے جس ظالم کی تم بات کر رہے ہو اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں بھی جانتی ہوں وہ جو ڈم جو جنوب کے دور دراز علاقے تک سفر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہاں کے قبائل میں کونگ نام کے اس شخص کا خوف پائے جاتا ہے اس شخص کے کارندے کھیتوں سے مزدور عورتوں اور مردوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کے خاندان والے کبھی ان کے صورتیں نہیں دیکھ پاتے اسے انسانوں کو بہت بڑا تاجر بتا جاتا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا آپ بہت حد تک ٹھیک فرما رہی ہیں لیکن جس شخص کو آپ کونگ بتا رہی ہیں اس کا اصل نام کنگ ہے میرے لیے تو ایسے شخص کے لیے کونگ کا لفظی زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ ہماری زبان میں یہ بدی اور جبر کے ایک دیوتا کا نام ہے بہرحال میرے لیے تمہاری اطلاع بہت حد سے زیادہ انکشاف انگیز ہے کہ اس کونگ نامی شخص کا بیٹا تمہاری دہویل میں ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے پاس لاتاداد مسئلوں کی چابی موجود ہے اور اگر تم اقلبندی سے کام لو تو اس چابی کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہو یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں خاص نتیجہ پر پہنچ چکی ہوں کیسا نتیجہ محترم خاتون اس لڑکے کے پیچھے آنے والے لوگ لڑکے کی سلامتی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کیا کچھ لوگ اس لڑکے کے پیچھے آئے ہیں ہاں کیا آپ تفصیل سے کچھ بتانا پسند کریں گی تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے بس یہ سمجھ لوگ کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے دو بڑے قابل اعتماد مخبر ترائی کے جنگل سے واپس آئے ہیں وہ شکار کھلتے ہوئے کافی آگے نکل گئے تھے انہوں نے یہ احمد طلع مجھ تک پہنچ آئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جنگل میں کئی سو اجنبی موجود ہیں اجنبی کا لفظ ہمارے ہاں باہر کی دنیا کے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو سفر اور جنگ وغیرہ کے لیے مشینیں استعمال کرتے ہیں ان ہلاکت خز مشینوں کو ہمارے ہاں بہت منحوس اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے ایسے کسی بھی مشین کے آلے کو استعمال کرنا ہمارے مذہب کے اندر جرم ہے میرے دونوں مخبروں نے ان اجنبیوں کے بڑے سردار کے ساتھ دیر تک بات چیت کی ہے اور ان کے ارادوں کے بارے میں معلوم کیا ہے ان لوگوں کے ارادے تم سب کے لیے بڑے فائدے من ثابت ہونے والے ہیں میں سمجھا نہیں میرے مخبروں کا اندازہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک اجنبی ہماری سبستی کو گھیرے میں لے لیں گے وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے اور نہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی دشمنی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کا پہلا اور آخری مقصد اس بچے کو تم لوگوں سے حاصل کرنا ہے امکان یہی ہے کہ وہ کسی بھی وقت تم سے وہ لڑکا واپس لینا چاہیں کسی بھی قیمت پر وہ لڑکا تم سے واپس لینا چاہیں گے ہو سکتا ہے کہ سلسلے میں وہ تمہارے کچھ مشکل مطالبے بھی مان لیں لیکن اگر تم انہیں لڑکا واپس نہیں کروگے تو بھی وہ تمہارے خلاف لڑنے یا زبردستی کرنے کا عادہ نہیں رکھتے انہیں ہر صورت میں لڑکے کی سلامتی پیاری ہے وہ اس مسئلے کو ہر قیمت پر امن و امان سے حل کرنا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں مخبروں نے آپ کو بتائی ہیں ہاں اور وہ دونوں کو معمولی مخبر نہیں ہے پختہ عمر کے ذہین بندے ہیں اور یوں سمجھو کہ اس بستی کے سب سے زیانے کھوجی ہیں کیا اجنبیوں کی آمد کے بارے میں آپ نے سردار ذے کو بتا دیا بس اب تم سے بات کر کے ذے کی طرف ہی جا رہی ہوں میں سب کچھ اسے بتا دوں گی مگر لڑکے کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی یہ لڑکا تمہارے ہاتھ میں اسم آزم کی طرح ہے اسے پوری طرح اپنی نگرانی میں رکھو پھر روبا نے اپنے لباس کے اندر ہارٹ ڈالا اور بڑی احتیاط سے ایک تیز دھار چھری میرے حوالے کر دی اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لو مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارے بہت کام آئے گی میں نے چھری قمیز کے نیچے رکھ لی وہ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئی لڑکیوں کے سلسلے میں وہی کرو جو میں نے تم سے کہا ہے میں ان کی طرف سے پوری ذمہ داری لیتی ہوں میں خود ان کی نگرانی کروں گی اگر اپنا سمجھتے ہو تو مجھ پر بھروسہ کرو اگر آپ ذمہ داری لیتی ہیں تو پھر مجھے اطراز نہیں ہم کوٹری کے دروازے کے سامنے واپس پہنچے سب کچھ جنکتوں تھا منڈے و سرو والے لہیم شہیم مسلح پہرے داروں نے زری سفدر پروفیسر اور دیگر افراد کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا ان سب کے ہاتھ بدستور پشت پربندے تھے یہ پہرے دار غزالہ گلسوم اور شائستہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے شروع میں ان کی نگاہیں ہمارے تن بدن میں آگ لگا دیتی تھیں مگر اب کسی حد تک ہم نے صورتحال سے سمجھاتا کر لیا تھا میں نے آنکھوں آنکھوں میں گلسوم اور شائستہ کو اشارہ کیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں وہ پہرے داروں کے ساتھ چلی جائیں ہمارے سامنے ہی گلسوم اور شائستہ کو روبر نے اپنی تحویل میں لیا اور پہرے داروں کے ساتھ باہر چلی گئی گلسوم اور شائستہ کو بے بسی کی حالت میں پہرے داروں کے ساتھ جاتے دیکھ کر زری ماہی بیاب کی طرح مچت گیا اس سے پہلے کہ وہ بدر منیر یا لالہ صدیر کی طرح خوفناک بڑک مارتا اور کوئی بڑی سی قسم کھا کر میدان جنگ میں سر کے بلکوت پڑتا میں نے اسے کندھا مار کر اپنی طرف متوجہ کیا کوئی بہوتگی مت کرنا سردار کی بیوی سے میری بات ہو گئی ہے گلسوم اور شائستہ اس کے پاس بلکل محفوظ ہیں وہ کام کر بولا امارا سمجھ میں آپ کا کوئی بات نہیں آرہا جب دماغ آئے گا نا تو بات بھی سمجھ آ جائے گی فیلال وہ ہری ہری گھانس چڑھنے کے لیے گیا وے کون تمہارا مبیرہ دماغ وہ مجھے اپنی لال لال آکھوں سے گھور کر رہ گیا کچھ ہی دیر بعد ہم ایک بار پھر کوٹری کے اندر تھے بھاری بھرکم چوبی دروازہ مقفل کرنے سے پہلے میرے ہاتھ کھول دیے گئے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھ بھی کھول سکوں ہاتھ کھول گئے تو غزالہ نے سب سے پہلے اسقی کا زخمی پاؤں دیکھنا چاہا وہ حضب عادت غزالہ کو گھورنے لگا غزالہ نے بڑے پیار سو سے آمادہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا آخر جب زریقل نے اس کے پیٹ پر رسید کرنے کے لیے کھجور کی چھڑی پکڑی تو وہ سرک چہرے کے ساتھ نیم رضا مند ہو گیا اس کے پاؤں کی پشت پر شدید چوٹ آئی تھی پاؤں ٹکھنے تک سوج گیا تھا غزالہ بڑی توجہ اور محبت سے اس کے زخمی پاؤں کا معاینہ کر دی رہی پھر اس نے اپنی اڑنی میں سے ایک طویل پٹی پھاڑی اور خاص تکنیک سے اسقی کے پاؤں پر بند دی اس کامے پروفیسر نے بھی اس کی مدد کی سب سے زیادہ مدد زریگل کی رہی جو چھڑی ری اسقی کے سر پر کھڑا رہا اور گاہے گاہے اپنا نچلا ہوت داتوں میں دبا کر اسے گھورتا رہا سب بھی کو تھوڑی بہت چوٹے آئیں تھی لارسی لڑکی کوری جو پہلے ہی دردناک طور پر زخمی تھی کچھ اور زخمی ہو گئی تھی اسقی کے بعد غزالہ کوری کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی مرم پٹی کرنے لگی زریگی پیشانی پر چھکڑے کے وحیے کا اندرونی رنگ لگا تھا اور وہاں نیلگو ہلال سا بن گیا تھا نرنہ تابی اپنے ارد کرد کے حالات سے قطعی بے خبر دلچسپی سے ہلال کو تک رہا تھا اور کبھی زیرے لب مسکرانے بھی لگتا تھا میں نے وہ ساری گفتگو اپنے ساتھوں کے گوش گزار کر دی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے روبا سے ہوئی تھی یہ گفتگو سب ہی کے لیے انتہائی حیرات انگیز تھی اور اس کے ساساتھ خوش آئین بھی یہ دم سب کو معلومی تھا کہ ٹرسٹی اپنے تخم و مشکو ماسٹر اسقی کی تلاش میں بلاخر یہاں تک بھی آنٹ پہنچیں گے مگر کب اور کیسے پہنچیں گے یہ خبر نہیں تھی اب سب کوئی توقع پیدا ہو گئی تھی کہ ایک دو گھنٹے کے اندر اندر صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں واقع ہوں گی اور پھر ایسا ہی ہوا ابھی بہ مشکل آدھا پون گھنٹہ گزرا تھا کہ ہم نے بستی کے طول و عرض میں ہلچل محسوس کی ایک ایک ہی گلیوں میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں اور مشلے ہر طرف گردش کرنے لگیں یوں محسوس ہونے لگا کہ آدھی رات کے وقت اچانک ساری بستی کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں رکھوالی کے کتوں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اس چیخ و پکار میں گاہے بگاہے چیتے کی تیز باریک آواز بھی بجلی کی طرح کون جاتی تھی یقیناً یہ سردار زی کے پالتو چیتے کی ہی آواز تھی زری نے گول گول آنکھیں گھوما کر کہا کہیں پھر تو جنگلی بیڑیوں نے عملہ نہیں کر دیا میرا خیال ہے کہ یہ جنگلی نہیں شہری بیڑیوں ہیں پروفیسر نے کہا سفدر کو شاید کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی تھی ہماری آوازیں سنی تو وہ بھی اٹھ کر بڑھ گیا شمدان کی روشنی میں میں نے دیکھا اس کے رخصاروں پر سفید لکیریں ہی چمک رہی تھی یہ آسووں کی گزرگاہ تھی شاید حالت خواب میں اس کے رکے ہوئے آسو آپ و آپ ہی بہتے رہے تھے وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے رخصاروں پر چمکنے والی دو نمکین لکیریں اس کے اندر رستے ہوئے زخموں کی چوگلی تھا رہی ہیں وقت گزرنے کے ساسات بستی میں حلچل نظر آنے والی حلچل میں اضافہ ہوتا گیا کوٹری سے باہر نظر آنے والے پہرے داروں کے چہروں پر بھی حراس کی کیفیت تھی وہ آپس میں ڈری ڈری سرگوشیاں کر رہے تھے کچھ دیر پہلے ان کے چہروں پر جو سفاکی اور خشونت نظر آتی تھی وہ ایک طرح کے خوافر حجیان میں ڈھل گئی تھی جیسے کسی دو رفتادہ سیارے کے نہایت ترقی آفتہ مخلوق نے اچانک زمین کے باسوں پر حملہ کر دیا ہو جنوں کی طرف سے آنے والی ہوا کے جھونکے کوٹری کے روزنوں میں سے گزرے تو ان کے ساتھ گاڑیوں کے انجنوں کا مدھم سا شورپی ہماری سماعت سے ٹکر آیا پروفیسر نہجیانی لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے روبا کی طلع درست تھی ناصر درست تھی بلکہ بروقت بھی تھی غزالہ بار بار خوشکھونٹوں کا زبان پھیر رہی تھی کی آمد جو اس کی دھڑکنوں کو زیر و زبر کر رہی تھی ہاں گلسوم کے حوالے سے میری یقین دہانی پر زری ایک دم پرسکونٹ سا ہو گیا تھا وہ اس قسم کی صورتحل کو قبول کر ہی نہیں سکتا تھا لیکن میری ذات پر جو اسے انبراہ کمات تھا اس کی ایک جھلک آج پھر نظر آئی تھی زری کی سقیدت پر مجھے بے ساختہ پیار آ رہا تھا میری زبان سے نکلے وے بس ایک حرف یقین نے اسے ہر یق خطرے سے بے نیاز کر دیا تھا دس پندرہ منٹ بعد بستی کے جنوبی کنارے کی طرف سے اچانک مشین گنوں کے خوفناک قہ قہ سنائی دیئے اور ان کی گونچ دور دور تک پھیل گئی ان آوازوں کے ساتھ ہی بستی کے اندر سے عورتوں اور بچوں کی خوف زدہ چیخے اوپڑی ہم نے کوٹری کے روزنوں میں سے دیکھا کہ کئی پہرے دار زمین پر آندھیں لٹ گئے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کو پھیلا دیئے تھے یہ ان کی عبادت کا کوئی انداز تھا وہ با آواز بلند کوئی مناجات وغیرہ بھی پڑھ رہے تھے مشین گنوں کے آواز بس ایک ہی دفعہ سنائی دی ہمارا خیال استید صرف کہ یہ ہوائی فائرنگ تھا شاید ٹرسٹری ان لوگوں پر اپنا پریشر کوکر ڈالنا چاہتا ہے پریشر کوکر نہیں صرف پریشر پروفیسر بولا میرا ذاتی خیال بھی ائی ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ تھی برس متوارد چلائے گئے ہیں اور اس کے بعد ایک گولی بھی نہیں چلی ہم شدید عزبزب کے عالم میں تھے اور پیشرفت کا انتظار کر رہے تھے رات بیٹھ رہی تھی ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا وقت ہوگا ہماری گھڑیاں جوڑا مفراد نے گرفتاری کے وقتی اتروا کر آگ میں پھینگ دی تھی قیاس ہے کہ رات کے ڈھائی دین بجے کا عمل ہوگا جب ہاپا کعپا سردار زے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری کوٹری کے سامنے پہنچا اس کے چہرے پر ہوائیاں چھوٹتی صاف نظر آ رہی تھی ٹوٹا ہوا ہاتھ اس کے گلے میں جھول رہا تھا اس نے اپنے مسلح پہرداروں کو ہدایت کی کہ وہ دروازے کا قفل کھول کر اندر داخل ہوں میں اس کا ارادہ بھاپ چکا تھا میں نے داما کے ذریعے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سردار میں تمہارا ارادہ جان چکا ہوں قفل کھولوانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ لڑکا مر کر بھی ہم تمہارے انبھالتے ہوئے بولا پتہ نہیں تم کیا وقواز کر رہے ہو میں تو تم سے کچھ بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں تم نے بات ہی کرنا ہوتی تو کیاں کھڑکی سے کر لیتے تم جھوٹ بول رہے ہو تم اس کھڑکے کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو لیکن میں تمہیں قسم کھا کر بتا دیتا ہوں کہ تم صرف اس کی لاشی یہاں سے لے جا سکتے ہو بین قمیس کے نیچے سے چھوڑی نکال کر سردار زے کے سامنے دار آئی زے اور اس کے ساتھیوں کے چہرے ڈہسے گئے یقیناً چھوڑی کی موجودی پر انہیں بے پناہ حیرت ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو لیکن مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آگ اگلنے والی محلک مشینوں کے آواز سن لی ہے میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کے والی والی سے اسے لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں اب یہ تہرہ کھیل ہے تم اجنبیوں کی زد میں ہوں ہم تمہاری زد میں ہیں اور یہ شیطان زیادہ ہماری زد میں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری زدی سب سے زیادہ ہے سردار نے بیچینی سے اپنا شفاف سرک ہو جایا اور پھر ایک دم اس کا رویہ بتلوہ محسوس ہونے لگا وہ داما کے ذریعے قدر نرم رہجے میں بولا دیکھو تم ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرو جس میں تم ارز تمہارے ساتھی تڑپ پڑپ کر مرنے پر مجبور ہو جائے ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے اور بغیر خون خرابے کے حل ہو جائے تم بس یہ لڑکا ہمارے حوالے کر دو ہم تمہیں اپنی طرف سے اور اس لڑکے کے وارثوں کی طرف سے زمانہ دیتے ہیں کہ تمہیں نہ صرف ازاد کر دیے جائے گا بلکہ اپنے علاقے سے اپنی حفاظت میں نکال دیے جائے گا جب تم یہ سب کچھ کرگز روگے نا سردار تو ہم لڑکا واپس کرنے کے بارے میں کچھ سوچیں گے زد مت کرو اور نہ یہ بھولو کہ تمہاری دو عورتیں اس وقت بھی ہمارے قبضے میں ہیں ہمیں نے زندگی اور موت کے درمیان لٹکا سکتے ہیں میں نے اسپی کو سر کے بالوں سے دبوش لیا اور چھری کی دھار اس کی موٹی کرتن پر رکھ دی ان لڑکیوں کی طرف میری نے کہا سا دیکھو گے نا تو اس لڑکے کے ہاتھ کٹ کر رکھ دوں گا اس سے آگے بڑھو گے تو میں بھی آگے بڑھوں گا میں انسان ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو تم درندے بنو گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں درندے کی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا میرے لہجے کی وحشت نے سردار زے کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں تم لوگ روبا کی بات پر بہت یقین رکھتے ہو اگر تم چاہو تو روبا اس بات کی زمانت دے سکتی ہے ہم تمہیں بحفاظت اپنے علاقے کی حدود سے باہر نکال دیں گے ہمیں کسی روبا شبا کی زمانت نہیں چاہیے ہمارا فیصلہ ٹال ہے ہم اس وقت تک تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے جب تک اس لڑکے سمیت کسی محفوظ مقام پر نہیں پہنچ جاتے جورڈم سردار افسردہ نظروں سے ماسٹر اسکی کو دیکھنے لگا شاید وہ افسوس کر رہا تھا کہ اتنا اہم قیدی اب تک اس کی تحویل میں رہا اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکا کئی منٹ تک ہمارے اور سردار کے درمیان مذاکرہ جاری رہا پھر سردار ہاپا کاپا باہر نکل گیا اس کا اور اس کے ساتھیوں کا سارا دمخم ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا ٹرسٹی اس قبیلے کے لیے سپر باور کی حیثیت رکھتے تھے اور وہ انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزر کر قبیلے کی شہرک پر آ بیٹھے تھے مومل بڑے مطمئی انداز میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بٹھا تھا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہر حال میں خوش اور مطمئی نظر آنے والا نوجوان ہیں اس نے ہماری رہائی کے لیے بڑا دلے رانہ اور قدرناک قدم اٹھایا تھا اس قدم کی پاداش میں جوٹم اس کی تکہ بوڈی کر کے اپنے قداور کتوں کو کھلانے کا ارادہ رکھتے تھے مگر اس کی پیشانی پر تشویش کے شکن تک نہ تھی وہ اب بھی شریر نظروں سے پہرے داروں کو گھور رہا تھا مومل کا یہ انتہائی باعتماد انداز مجھے پسند آیا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہم تک کیسے اور کب پہنچا اس نے داما کی وساطت سے جو کچھ بتایا وہ یوں تھا ہماری گرفتاری کے وقت وہ موقع سے اجھل ہو گیا تھا بعد احضہ اس نے کافی فاصلہ رکھ کر جوڑنگھڑ سواروں اور ہمارے چھکڑے کا تاقب جاری رکھا وہ کامیابی سے اس بستی تک پہنچا اور نواہی جنگل میں چھپا رہا ایک خوبصورت چرواہی نے مومل کی مدد کی وہ نہ صرف مومل کی پناہ گاموں سے کھانا پہنچا دی رہی بلکہ بستی کی صورتحال بھی بتاتی رہی مومل کے طور اتوار سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عشقیہ مزاج رکھتا ہے اور یقینین لڑکیاں بھی اس میں کشش محسوس کرتی تھیں رات کی تاریکی میں مومل نے بستی کے ایک دو چکر بھی لگائے آخر دو دن پہلے وہ یہاں ہمارے ٹھکانے سے آگا ہو گیا بستی کی ایک اور جواسال عورت نے بھی مومل کی مدد کی اسی عورت کے زبانی کل سے پہر مومل کو معلوم ہوا کہ ہمارے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی جا رہی ہے بعد میں اسی عورت کے تعاون سے یا بے وقوفی سے مومل سردار کی چہیتی بیوی تک پہنچا اور اس کو اٹھا کر چھپڑے میں لے آیا مومل کے ساری باتیں یوں بتا رہا تھا جیسے یہ زندگی اور موت کا کھیل نہ ہو بلکہ کرکٹ یا فٹبال میچ کی کومنٹری ہو مومل کا رنگ عام حبشیوں کی طرح زیادہ سیاں نہیں تھا بلکہ گندمی رنگ کی طرف مائل تھا اس کے بال بھی مختلف تھے اس کی شخصیت کا سب سے اہم جوز اس کی نہایت پرکشش آنکھیں تھی جو ہر وقت متحرک سی رہتی تھی وہ مسکرا کر بولا میرا تو خیال تھا کہ ہمیں پکڑنے کے بعد جوڑا فورا ہماری ٹھکائی شروع کر دیں گے زور مارا ہے برنہ فرار کی یہ ناکام پوشش ہمیں بڑی مہنگی پڑتی بہرال تمہاری جدو جہد کا شکریہ ادا نہ کرنا بڑی نائنصافی ہوگی تم نے اپنی جان پر کھیل کر وابستے کے کھاک ادا کیا ہے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے اور پہردار ہمیں کھا جائے والے نظروں سے گھور رہے تھے ہمارے فرار کے ہنگامے میں ان کا ایک ساتھی میرے ہاتھوں شدید زخمیں ہوا تھا اس کے راوہ بھی کئی افراد کو چوٹے آئیں تھی مجھے یقین تھے کہ اگر ان لوگوں کو اپنے بڑوں کی طرف سے جازت مل گئی تو یہ ابھی مار مار کر ہم سب کی ہڈیاں چٹکھا دیں گے قریباً آدھے گھنٹے بعد صورتحال میں ایک اور پیش رکھت ہوئی سردار اپنا ٹوٹا وابازو گلے میں لٹکائے دوبارہ نمودار ہوا اس مرتبہ اس کے ہمراہ روجر بھی تھا کنگ براؤن کا وہی جانا پہچانا اسسٹنٹ جو مائیکل کی موت کے بعد آج کل دست راز کا کردار ادا کر رہا تھا روجر کے سرخ و سفید چہرے پر حیجیانی قیفیت تھی اسے اس دور دراز علاقے میں دیکھنا ہمارے لئے تاجب خیز تھا نیلی وردیوں والے دو رائیفل وردار گارڈز روجر کے عقب میں آ رہے تھے ٹرسٹ کے ان نہائیت خطرنا گارڈز کو دیکھتے ہی میں نے فوراں ماسٹر اکس کی کو اپنی تحویر میں لے لیا چمکدار پھل والی چھوڑی میرے ہاتھ میں تھی روجر کو دیکھتے ہی شیطان زادے کو پھر گالنگ گلوچ کا دورہ پڑ گیا وہ ہم سب پر چیختنے لگا اور مشینی انداز میں ٹانگیں چلانے لگا حضب سابق وہ بار بار میرے بازو پر کٹنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر اس مرتبہ میں نے اس کی گردن کو خاص انداز سے جکڑ رکھا تھا کچھ دیر بعد جب اسکی کا جوشہ خرور ذرا تھنڈا پڑا تو روجر سے میری بات شروع ہوئی روجر نے انگریزی میں کہا ہم ماسٹر اسکی کو لینے آئے ہیں اور کسی صورت خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے ہم مجھے بھی لگتا ہے کہ تم خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے تمہارے ہاتھوں میں اس شیطان جونئر کی لاش ہوگی روجر کے چہرے پر سایہ سلحر آ گیا وہ سنبھل کر بولا تم چاہتے کیا ہو ہم جو چاہتے تھے وہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہم تمہیں ماسٹر اسکی واپس کرنا چاہتے تھے اور خاموشی کے ساتھ تمہارے راقے سے نکل جانا چاہتے تھے مگر تم نے مقاسہ کی ایٹ سے ایٹ بجا کر اور انگرہ بے گناہ معصوموں کو قتل کر کے صورتحال بالکل بدل دی ہے وہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا تم اچھی طرح جانتے ہو وحشیانہ قتلہ ہم کو غلط فہمی کہہ کر تم مرنے والا کو واپس نہیں لا سکتے لہٰذا وہی کچھ ہوگا جو ہونے والا ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جاؤ یہ وحشی جوڈم جو کچھ ہمارے ساتھ کریں گے وہی اسکی کے ساتھ بھی ہوگا بس ایک بات یاد رکھنا اور ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا اگر ان جوڈمز کی طرف سے یا تمہاری طرف سے اسکی قوم سے چھیننے کی کوشش کی گئی تو میں فوراں اس سے قتل کر دوں گا ٹھیک ہے کہ اس کے بعد ہمارا حشر بھی بتر ہو جائے گا ممکن ہے ہماری موت کو عبرتناک بنا دیا جائے لیکن ہمارے دل میں گٹھنڈک تو ہوگی نا کہ ہم نے اس صدی کے سب سے بڑے بردہ فروش کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کیا ہے دیکھو مسٹر شاہ ایک بچے کے سامنے اس طرح کی گفتگو قطع مناسب نہیں تم اسکی کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دو ہم تنہی میں بات کرتے ہیں ہم جب موگاسہ سے نکلے ہیں میں نے تمہارے شیطانزادے کو ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اجل نہیں کیا اور اب بھی نہیں کرنا چاہوں گا باقی جہاں تک بات بچے کی ہے تو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اس کے اندر ایک خور رانٹ بردہ فروش کی روح ہے جو بچہ کمدہ اور اس کے شیر خار بچے کو ٹرسٹ کی بھول بھلائیوں میں بھگا بھگا کر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور اس قسم کے درجن و معصومانہ کارنا میں سر انجام دے سکتا ہے وہ ہر طرح کی گفتگو سن سکتا ہے میں جانتا تھے کہ بظاہ روجر پرسکون نظر آ رہا ہے مگر میرے رہجے کی وحشت اسے اندر سے لرزہ بر اندام کر رہی ہے میرے اور روجر کے درمیان سب کے سامنے یہ قریباً آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی اس نے کئی طرح سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی مگر میرا اکل جواب یہی تھا کہ ہم اسقی کو ہوارے نہیں کریں گے چاہیں ہم سب کی جان کیوں نہ چلی جائے اسی دوران میں سردار زے نے ایک بار پھر ٹانگڑ آئی اس نے مجھے یاد دلائے کہ گلسوم اور شائستہ اس کی تحویل میں ہے اور ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جواب میں میں نے بھی اپنی دھمکی دہرہ دی اور یہ خالی خلی دھمکی نہیں تھی اگر یہ لوگ اسقی کو واپس لینے کے لیے شائستہ اور گلسوم کو لیور کے طور پر استعمال کرتے تو میں واقعی وحشت میں اسقی کو کسی عزوز محروم کر دیتا میری جوابی دھمکی سننے کے بعد اور میرے سینے کی آگ کو محسوس کرنے کے بعد روجر ایک دم ڈھیلا پڑ گیا اس نے تعدیبی نظر سے سردار زے کو گھورا جیسے خاموشی کے زبانوں سے کہہ رہا ہو کہ وہ بھونڈی دھمکیاں دے کر بگڑی ہوئی صورتحال کو مزید بگارنے کی کوشش نہ کرے روجر کے رویے سے آیا تھا کہ اسے ہر صورت میں اسقی کی سلامتی پر قرار رکھنے کی ہدایت ملی ہوئی ہے وہ کوئی لسکی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا روجر کے ساتھ میری گفتگو اس اثر کے ساتھ ختم ہو گئی کہ ہم اسقی کو کسی حال میں جوڈم قبیلے یا ٹوستوں کے حوالے نہیں کریں گے ہاں اگر ہم یہاں سے باحفاظت نکل کر کسی محفوظ علاقے میں پہنچ جائیں تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے پروفیسر نے کہا اب یہ ہر کارہ کہاں گیا ہے اس کا اشارہ یقینند روجر کی طرف تھا شاید وائرلیس پر کسی آرامی سے اس کو رابطہ فرمانا ہوگا ذریع نے خیال ظاہر کیا یہ ممکن نہیں ہے ہم بڑے دور افتادہ علاقے میں اتنے فاصلے سے ٹرانس میٹر یا وائرلیس کہاں کام کرے گا جو لوگ یہاں پہنچے ہیں واپس میں مشورہ کریں گے میں نے کہا اس مشورے کا نتیجہ پندرہ بیس منٹ بعد نکل آیا اور ہمارے نکتہ نظر سے یہ بڑا اچھا نتیجہ تھا ہم نے روبا کو دیکھا اس کے ساتھ منڈے وے سروں والے تین لہیم شہیم پہرے دار تھے یہ لوگ گلسوم اور شایستہ کو ہمارے پاس واپس لا رہے تھے چندی لہبے بعد گلسوم اور شایستہ کوٹری میں ہمارے درمیان موجود تھی ان کے تاثرات سے ہی انتازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی نہیں ہوئی گلسوم ذری گل سے خسر پسر کرنے لگی اور شایستہ کو پروفیسر نے ننی گڑیا کی طرح باہو میں سمیٹ لیا شایستہ اور گلسوم کو واپس بھیج کر ایک طرح سے روجر نے ہماری طرف مافائمت کا پیغام بھیجا تھا گفتگو کے دوران میں دونوں طرف سے جو تلخی پیدا ہو گئی تھی وہ اس مضبط پیغام سے قدرے کم ہو گئی روبا کی آنکھوں میں بھی مسکرہ ہٹ تھی وہ جانتی تھی کہ حالات ہمارے حق میں جا رہے ہیں وہ داما کے ذریعے غزالہ سے مخاطب ہوگر بولی میں نہیں جانتی کہ میں کس مو سے تمہارا شکریہ دا کرو میرے بچے کی جان بچا کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں جب تک زندہ رہوں گی اور اپنے بچے کو دیکھتی رہوں گی مجھے تم یاد آتی رہو گی میری طرف سے یہ حقیر سے نشانے قبول کرو روبا نے کسی نامعلوم پتھر سے تراشا گیا ایک رنگ اپنی انگلی سے اتارا اور غزالہ کی طرف بڑھا دیا تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ غزالہ نے رنگ قبول کر لیا روبا بولی یہ بڑا نایاب اور پرسرار پتھر ہے اسے کھونا مت یہ تمہیں بہت فائدہ دے گا شاید روبا اپنے عقیدے کے مطابق اس پتھر کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتی مگر اسی دیران میں پہردار نزدیک آگئے اور وہ غزالہ اور شاہستہ وغیرہ سے رسمی کلمات کہہ کر واپس چلی گئی روبا کی روئیے پر غور کیا تم نے پروفیسر نے پوچھا ہاں یوں لگ رہا تھا جیسے والگدائی ملاقات کر رہی ہے میں نے جواب دیا میرے خیال میں اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اس منحوس کوٹری اور منحوس قبیلے سے ہماری جان آنن فانن چھوٹ جائے امکان تو اس سے بھی زیادہ گھو سکتا ہے پروفیسر ممکن ہے کہ روجر اور اس کے ساتھی ہمیں منچا ہی جگہ پر جانے کی جانست دے دے پر اسی صورت میں ہم کدھر جائیں گے سفدر نے پوچھا میرے خیال میں تو ٹرسٹوں کی زد سے بچنے کلنے کے لیے ہمیں ماریتینیاں کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا ماریتینیاں چھوڑ کر جانے کی بات سن کر ہی سفدر کے چہرے پر کربناک سایا سا لہرہ گیا یہ ماریتینیاں ہی تھا جس نے اسے ایک ناقابل فراموش زخم دیا تھا اچانک ہم گفتگو کرتے کرتے بری طرح چونک گئے کہیں پاس سے شور ابرہ اور بھاگتے قدموں کے آوازیں آئیں چند لمحے بعد ہم نے کموں بیش پندرہ جوڑم افراد کو دیکھا ان کے چہرے مشلوں کی روشنی میں تمتمہ رہے تھے اور آنکھوں میں خون اتراوا تھا آتے ساتھ ہی انہوں نے کوٹری کی سلاغتار کھڑکی میں سے ہم پر حملہ کر دیا ہمیں ایسے اپنام کے قطعی توقع نہیں تھی کئی لمبے نیزے کھڑکی میں سے اندر گھسائے ایک نیزہ مومل کے کندے میں گھسا دوسرا کوری کے سینے سے آر پار ہو گیا تیسرا پروفیسر اللہ دیتا کے پیٹ میں لگا زری نے خود کو نیزے کے وار سے بچاتے ہوئے نیزہ پکڑا اور نیزہ بردار کو زور سے اندر کی طرف کھینچا وہ کھڑکی کی آنی صلاحوں سے ٹکرایا اور گر گیا نیزہ زری کے ہاتھ میں آ گیا وہ کھڑکی میں سے جوابی وار کرنے لگا میں نے دیکھا ہم لاواروں میں سے دو افراد کوٹری کا تعلق روڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس کوشش میں ناکام ہو کر انہوں نے جلتے ہوئے پرانے کپڑے کھڑکی کے راستے کوٹری میں پھیٹ دیئے روغن میں ڈوبین کپڑوں نے ایک دم کوٹری میں آگ پھڑکا دی دھوا ہمارے پھیپڑوں میں بھرا اور ہم سب بہترہ خاص نہ لگے آگ اتنی دیزی سے پھیلی کہ پلک جھپکتے میں ہم کوٹری کے گوشن میں محصور ہو کر دروازہ کھولو دروازہ کھولو میں سلافتار کھڑکی سے مو لگا کر زور زور سے چیخا مگر آگ لگانے والے اپنا کام کر کے بھاگ چکے تھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ سردار زے کا کوئی باغی گروپ تھا شاید اس گروپ نے اس بات کو فاہین جانا تھا کہ ہم وہاں سے بخیر و آفیت نکل جائیں یہ کوٹری ہمارے لیے دہتا ہے ایک ہی لمحے میں موت ہم سب کی آنکھوں میں ناشتنے ہوئی خوبرو کوری جانکنی کی عالم میں تڑپ رہی تھی پروفیسر کا لباس بھی خون سے رنگین ہو چکا تھا یکا یک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوئی ایک عجیب اور پرسرار سا احساس یہ احساس پہلے بھی مجھے کئی بار ہو چکا تھا میں اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکتا اور نہ ہی کبھی دے سکوں گا یہ احساس اس وقت میرے ذہن میں جگہ بناتا تھا جب مرد عجیب سا احساس میرے آس پاس موجود ہوتا تھا میں نے دھوئے کے مربولوں میں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کوئی بھاگتا وہ ہماری طرف آ رہا تھا شاید وہ سا احساس آلی تھا مگر نہیں وہ سا احساس آلی نہیں تھا وہ شاید سا احساس آلی کا کوئی چیلہ تھا میں سیاہ دھوئے میں سے صاف نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کے گلے میں گھنٹیاں تھی اور ان گھنٹیوں کی آواز میں سن سکتا تھا وہ جو کوئی بھی تھا بڑی تیزی سے کوٹری کے دروازے کے سامنے جھکا اور چابی کے ذریعے تعلہ کھولنے کی کوشش کی ایک دو سیکنڈ کے اندر ہی اس نے تعلہ کھول دیا این اسی وقت دھوئے کے اندر سے میری نگا اس کے چہرے پر پڑی اور میرے چودہ طبق روشن ہو گئے چند لمحوں کے لئے تو آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ سائن آلی کی عجوبہ روزگار چیلی یہاں کیسے پہنچے بلکہ سوچنے کا وقت یہ تھا کہ ہم اس کوٹری سے کیسے نکلیں اور کیسے جان رہا چاہیں اسقی کو میں نے بدستور اپنے وازو کے شکنجے میں جا کر رکھا تھا تیز دھارچھری میرے دائے ہاں میں تھی جو ہی سروش نے دروازہ کھولا میں تیزی سے باہر نکلا زری میرے عقب میں تھا اس نے زخمی پروفیسر کو بڑی پھرتی سے اپنے گندے پر لات لیا تھا غزالہ گل سو مر شایستہ بھی بری طرح کھانستے میں باہر نکل آئی تھی ہم ایک رہداری سے گزر اور باہر نکل آئے تازہ ہوا میں وہنچ کر جیسے جان میں جان آ گئی مسلح جوڑن پہردار مختلف کونیں خدروں سے نکلے اور انہوں نے ہمیں تیزی سے گھیرے میں لے لیا اس اچانک برپا ہو جانے والے ہنگامے پر یہ پہردار بھی شہدتر نظر آتے تھے پھر ہمیں زے اور سفید فارم روجر کی صورتیں نظر آئیں روجر کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھیں سردار زے بھی باکھ لائے باتا یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے روجر سے چیخ کر پوچھا روجر نے دونوں ہاتھ اٹھائے تحمل سے شاہ تحمل سے پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے سردار زے کا اس میں کوئی قصور نہیں پھر سردار بھی تیز تیز لہجے میں بولنے لگا داما نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ سردار کہتا ہے کہ یہ صرف چند لوگوں کی ایک ٹولی کی شرارت ہے وہ لوگ بھاگ گئے ہیں ہمارے آدمی انہیں پکڑنے کیلئے گئے ہیں روجر یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے شاید تم لوگ اس کے زندہ درکار نہیں ہے میرے لہجے کی تپش نے روجر کو سرطاپل ارضا دیا نہیں شاہ کوئی حماقت نہ کرنا ہم تمہاری ہر بات مان رہے ہیں اور یہ اس لیے کہ ہم اسکی کو بلکل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں اگر اسکی کو کوچھ ہو گیا تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا تم وقواس کر رہے ہو ہمیں دبوشنے کے لیے اب تم کسی تیسرے موقع کی تلاش میں ہو اور میں اس تیسرے موقع سے پہلے ہی اس حرامی کو لاش میں تبدیل کر دوں گا میرے جسم کا سارا خون میرے دماغ کو جڑ گیا تھا اور اپنی آواز خود مجھے بھی اجنبی محسوس ہو رہی تھی روجر نے اپنے ساتھیوں کے علاوہ جوڑن پہرداروں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ہم سے دور ہٹ جائیں روجر کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے اپنی رافلیں بھی جھو پالی تھی روجر نے بڑے نرل نرجمے کہا دیکھو شاہ ہم تمہارا یہ مطالبہ مان رہے ہیں کہ تم یہاں سے جہاں جانا چاہے جا سکتے ہو اس سلسلے میں ہم تمہیں پورا تحافظ بھی فرام کریں گے مگر اپنی من چاہیے منزل پر پہنچ کر تو پیاسکی کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا میں اس موقع پر کوئی وعدہ نہیں کر سکتا بہرہ منزل پر پہنچ کر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے مگر اگر مگر کچھ نہیں روجر بس ہاں یا نام جواب دو اگر تمہارا جواب نام ہے تو پھر ہمیں ہمارے ہار پر چھوڑ دو جو کچھ ہم پر گزر گئی وہ اس شیطانزادے پر بھی گزر جائے گی روجر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھسر پسر کی پھر سردار اور ساہر بنارہ کے ساتھ چند سرگوشوں کا تباتلہ کیا اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرا مطالبہ مان لیا گیا ہے ہم جوڑم قبیلے کی اس بستی سے روانہ ہو سکتے ہیں اسی دور اندھ میں دو جوڑم پہردار خوب روپوری کی لاش لے کر بہار آ گئے ابھی تھوڑی در پہلے ہونے والے اچانک حملے میں ایک نیزہ اس کے پیٹ میں لگا تھا اور وہ جو پہلے ہی جوڑم ہم اس پرستوں کے ہاتھوں زخم زخم تھی ایک اور زخم لے کر راہی آدم ہو گئی تھی دوسرے لفظوں میں وہ بھی وہی پہنچی جہاں علام پہنچا تھا سردار رافظ سے خدداری کی سزا علام کو بھیانت موت کی صورت میں ملی تھی اور علام کا ساتھ دینے کی سزا کوری کو بھی موت کی صورت میں مل گئی تھی پروفیسر کو بھی پیٹ میں نیزہ لگا تھا تاہم یہ زخم کوری کے زخم جیسا سنگین نہیں تھا پروفیسر کا زخم پیٹ کے زیری حصہ میں تھا اس کی قمیس خون سے تر ہو چلی تھی مزالہ اردگرد کے محل سے لا تعلق پروفیسر کو تبیم داد دینے میں لگی ہوئی تھی اس کی خوبصورت پیشانی پر پسینے کے قطرے مشلوں کی روشنی میں چمک رہے تھے مومل کی کندے پر بھی نیزے کا زخم آئے تھا اس نے اپنے گندے کو دوسرے ہاتھ سے دوا رکھا تھا خون اس کے ہاتھ کے نیچے سے بھی نکلتا دکھائی دیتا تھا تاہم مومل کے چہرے پر تکلیف یا پریشانی کا شائعبہ تک نہ تھا یوں لگتا تھا کہ یہ شخص ہر قسم کی تکلیف سے لطفندوز ہونے کا گر جانتا ہے دیس پندرہ منٹ کے اندر غزارہ نے ناصر پروفیسر کے جسم سے خون کا اخراج رکھ دیا بلکہ اس نے قابل بھی بڑھیں گے تاہم مجھے یقین تھا کہ وہ ہمارے آس پاسی موجود ہیں جس دوران میں غزارہ پروفیسر اور مومل کو تبیم داد دے رہی تھی دو بڑی جیپیں ہمارے قریب آکے کھڑی ہوں ان جیپوں کو روجر کے کارندر ڈرائیف کر رہے تھے نیلگو وردیوں والے وہی منوس ہرکارے جو ٹرس کی چار دیوارے میں افریقیتوں کی طرح چکرائے کرتے تھے ان کی شکلیں دیکھ کر ہی میرے ذہن میں ٹرسٹ کا اندر انہی محور ہو جا کر ہو گیا روجر نے بتایا کہ یہ جیپ ہے ہمارے لیے ہیں اور ہم ان پر سوار ہو کر جہاں جی چاہے جا سکتے ہیں ہم سب ایک ہی جیپ میں سوار ہوں گے پر سب کے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا شاہ ہم یہ مشکل جہل لیں گے لیکن تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ تمہیں اب تک میری بات کا یقین نہیں آیا میں قسم کھا کی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے ہنگانے سے ہمارا یہ سردار کا کوئی تعلق نہیں تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ حملہ ورہوں نے تعلق روڑنے کی کوشش کی اگر وہ سردار زے کے ساتھی ہوتے تو تعلق کھل کر اندر آتے اور تم سب کو نیزوں پر رکھ لیتے بہرال سجھوٹ کا پتہ بھی چل جائے گا تم فیلال ہمارے آخری ساتھی کا ہمارے پاس پہنچاؤں آخری ساتھی؟ ہاں اس لارسی لڑکی کا نام منابہ ہے اسے مقامی ساہر بونارہ نے بہوش کرنے کے بعد یہیں کئی بند کر رکھا ہے ہم منابہ کے بغیر یہاں سے روانہ نہیں ہو سکتے ہیں روجر اور زے کے درمیان کچھ دیر خسر پسر ہوئی پھر لمبے بالو والا ساہر بونارہ بھی ان سرگوشیوں میں شریک ہو گیا ان کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ معاملہ کچھ گمبیر ہے کیا بات ہے روجر کہیں تم لوگوں نے اس کی جان تو نہیں لے لی سفدر نے تلخ لہجم میں پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس وہ بیمار ہے شاید سفر کے قابل نہیں ہیں وہ جس حالت میں بھی ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ ہم کریں گے کہ اسے ساتھ لے کر جائیں یا نہیں میں نے کہا روجر زے اور بونارہ میں ایک بار پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں کچھ دیر کے بعد بونارہ آگیا آیا اور اس نے مترجم کے ذریعے کہا یہ معاملہ تھوڑا سا پیچید ہے شاید آپ لوگوں کے لیے اس میں الجھنو منابع اپنے ہوش و آواز میں نہیں پر وہ زندہ ہے اس کی حالت کو آپ لوگ سکتے کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں وہ سانس نہیں دیتی اس کی دھڑکن بھی نہیں ہے پر وہ زندہ ہے اپنی اس حالت کی ذمہ دار بھی خود منابعی ہے اس نے اپنے آپ پر ایک ایفیت اپنی مرجی سے تاری کی ہے اور اگر تم اپنی بکواز بند رکھو تو بہتر ہے میں دیکھنے چاہتا ہوں اسے ابھی اور اسی وقت میرے اشتیال نے روجر کو چونکا دیا اس نے مترجم کے ذریعے زے سے کچھ کہا زے دو تین افراد کے ساتھ ایک طرف چڑھا گیا تھوڑی دیر بعد دو افراد ایک مسیری اٹھائے وے نمودار ہوئے مسیری پر دبلی پتلی دراز قد منابع موجود تھی وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی اس کے سینے تک ایک سیہ چادر کھیچی ہوئی تھی آنکھیں بند تھی مشلو کی روشنی میں اس کے سیہ چہرے پر کوئی چمکدار محلول نظر آ رہا تھا جیسے گون یا سریش وغیرہ سے اس کے چہرے اور ہاتھوں پر لیپ کر دیا گیا ہو مسیری ہمارے قریب لاکہ رکھ دی گئی میں نے منابع کا چہرہ دیکھا اس کے سینے کے زیرو بم کو محسوس کرنے کی کوشش کی اور میرے دل نے گواہی دی کہ الارسی ساہرہ مر چکی ہے اس کی شفاف گردن پر ابھی تک زخم کا وہ نشان موجود تھا جو مقامی جادوگر بونارہ کے کاٹنے سے آیا تھا وہ سارا واقعہ ابھی تک جیسے میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا جس دن ہم اس بستی میں پہنچے تھے اس سے اگلے دن بونارہ نے منابع کو ایک عذیتناک تجربے سے گزار دیا تھا اس نے منابع کو زمین پر گرائے تھا اور اپنے موں میں کوئی جڑی بوٹی چبا کر اپنے دانت سانپ کی طرح اس کی گردن پر گار دیئے تھے اس دید اثر جڑی بوٹی نے منابع کو دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش کر ڈالا اور آج کئی دن بعد ہم اپنی ساتھی کو بے حصہ حرکت اس مسیری پر پڑا دیکھ رہے تھے میری آنکھوں میں جیسے انگارے سے دہکنے لگے اسے دیکھو غزالہ مجھے تو یہ زندہ نہیں لگتی غزالہ منابع کے قریب بیٹھ گئی مومن نے ایک جوڑنگ کے ہاتھ سے مشل پکڑی اور زیادہ روشنی فرہام کرنے کے لیے این مسیری کے سرحانے کھڑا ہو گیا غزالہ نے منابع کی ناک کے سامنے الٹا ہاتھ رکھا اور سانس کی آمد و رفت محسوس کرنے کی کوشش کی اس کے بعد نبزے دیکھی تب آنکھوں سے پاپوٹے اٹھائے اور پتلیاں چیک کرتی رہی یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں یہ مر چکی ہے غزالہ نے بڑے کرب سے کہا میرا جی چاہا کہ لپک کر بنارہ کی طرف جاؤں اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوڑی دستے تک اس کے سینے میں گزر دوں اس منحوس شخص کے بارے میں میرا شبہ حقیقت میں بدل چکا تھا مجھے ڈر تھا کہ یہ ساہر منابع کی جان لے لے گا منابع نوجوان تھی وہ کئی روز بلا شرکت غیر ساہر کے قبضے میں رہی تھی اور یہ لوگ تو عورت کی ایک جھلک کے لیے دیکھنے کو مرتے تھے حرام زادے تونے سے مار ڈالا بتا کیا کیا تونے اس کے ساتھ تم اپنی زبان سمحل کر بات کرو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مری نہیں ہے یہ سکتے میں ہیں تمہاری اس بک بک سے تمہارے قبیلے کے لانتی تو متاثر ہو سکتے ہیں پر ہم نہیں تم نے اسے مار ڈالا ہے اگر یہ مرتع ہوتی تو تین دن میں اس کا جسم گلنا تھرنا شروع ہو جاتا تم لوگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے بدبوگی وجہ سے غزالہ نے جھک کر بڑے غور سے منابع کا چہرہ دیکھا منابع کے چہرے پہ لگاوا محلول غزالہ نے انگلی سے چھوا اسے سونگا اور انگوٹے سے مل کر دیکھا پھر بولی یہ کوئی خاص قسم کے کیمیکل ہے اس کیمیکل کے نیچے بھی کسی چیز کی کوٹنگ موجود ہے میرے خیال میں یہی کیمیکلز ہیں جنہوں نے لاش کو خراب نہیں ہونے دیا بونارہ بلند آواز میں چیخ میں چلانے لگا وہ بڑی برہمی میں بول رہا تھا اور جب وہ سر کو زور سے جھٹکتا تھا تو اس کے بال ہوا میں اڑتے محسوس ہوتے تھے اس کے ہاتھوں کی حرکات سے بھی ظاہر تھا داما نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا بونارہ کا کہنا ہے کہ لڑکی زندہ ہے وہ اپنی اس بات کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے وہ کوئی چیز لینے کیا ہے سب دمبخود تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ آنے والے لمحوں میں کیا سامنے آتا ہے اچانک مجھے ایک شک اور گزرا میں نے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہیں وہ بدبخت تمہیں اور ہم سب کو چکمہ تو نہیں دے گیا سردار اور روجر نے چونک کر بونارہ کی کوٹری کی جانب دیکھا پھر سردار اپنے دو ساتھیوں کے ہمرا خود بونارہ کے پیچھے گیا سردار کی واپسی بھی جلدی نہیں ہوئی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا میرا اندیشہ دلست ثابت ہوتا جا رہا تھا قریب پانچ منٹ بعد سردار گلے میں اپنا زخمی بازو لٹکایا اکیلا ہی واپس آ گیا محترم بونارہ موجود نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قصوروار ہے اور زیر کے لیے سلواتیں نکل گئیں سفدر بھی دانت پیس کر رہ گیا منابہ کی موت نے ہمارے سینوں کو غم سے لبریس کر دیا تھا مگر یہ وقت ایسا تھا کہ ہم اپنا خون جلانے کے سے بہر کچھ نہیں کر سکتے تھے گھنہ جنگل پیچھے رہ گیا تھا ہم سب ایک بڑی جیپ میں سوار تھے سفدر، غزالہ، اسقی، زری، گلسوم، شائستہ، مومل سب ایک کی جگہ بیٹھے تھے پروفیسر اللہ دیتا کو سب سے پچھلی نشس پر لٹا دیا گیا تھا غزالہ اور شائستہ پروفیسر کے قریب بیٹھی تھی اور ہر گھڑی اس کا دھیان رکھ رہی تھی بدقسمت منابہ جو جوڑم بستی میں جاتے وقت ہمارے ساتھ تھی اب ایک لاش کی شکل میں سفر کر رہی تھی اس کی لاش دوسری جیپ میں تھی اس جیپ میں لاش اور ڈرائیور کے سوار کوئی نہیں تھا روجر اور اس کے مسلح ساتھیوں نے ہمیں اپنی حفاظت میں جوڑم بستی سے نکالا تھا اور اب بھی وہ کچھ فاصلہ رکھ کر ہمارے ساتھ ساتھ آ رہے تھے ان کی دو جیپیں ہمارے دائیں بائیں تھیں اور ایک عقب میں تھی اسقی کی صورت میں طرب کا جو پتہ ہمارے ہاتھ آ چکا تھا اس نے اب اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا یوں لگ رہا تھا کہ روجر اور اس کے ساتھی جو کچھ عرصہ پہرے تک فولات کی طرح سختے اب موم کی ناک بن گئے ہیں اور ہم اس ناک کو جس طرف چاہیں مرود سکتے ہیں ہم جوڑم بستی سے دو تین میلی دور آئے تھے جب جھاڑیوں کے عقب سے ہماری جیپوں پر تیر اندازی کی گئی ایک تیر اس جیپ کے پائیے میں لگا جس پر منابا کا مردہ جسم تھا ٹائر بیٹھ کیا اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں دوسرا ٹائر لگانا پڑا پانچ دس منٹ کے اس وقفے میں ہمیں نا معلوم جنگلیوں کی طرف سے شدید خطرہ لہاق رہا اس دوران میں نیلی وردی والے ٹرسٹ کے مسلح محافظ واقعیدہ پوزیشن لے کر بیٹھے رہے اور ان کے امیعہ مسلسل ٹریگر پر رہی غالب گمان لہی تھا کہ گھات لگا کر کی جانے والی تیر اندازی اسی گروہ کے لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے سے پہلے کوٹری میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی پہیا بدلنے کے بعد ہمارا کاروان آگے روانہ ہوا ہمیں کچھ معلوم نہیں تک کہ کہاں جانا ہے کوئی بھی بات ذہن میں واضح نہیں تھی فیل وقت پہلی ترجی یہی تھی کہ جلد اس جلد اس قبیلے کی حدود سے باہر نکل جائیں ہماری جیپیں 20-25 مل فی گھنٹا کی معمولی رفتار سے چلتی رہیں اور تقریباً آدھے گھنٹے میں ہم قبیلے کی حدود سے دور نکل آئے منڈے وے سرو والے ان گرانڈیل اور خطرناک لوگوں کی بستی دور رہ گئی جہاں ایک عورت نایاب نسل تھی جہاں عورت ایک نایاب نسل تھی اور جہاں ہر مرد کی آنکھوں میں ہمیں پیاس نظر آتی تھی اچانک جھاڑیوں میں سے کوئی نکلا اور ہماری جیپ کے سامنے آ گیا سورہ جب کافی اوپر آ چکا تھا قرب و جوار خوب روشن ہو گئے تھے ہمارے سامنے آنے والی ایک عورت تھی اس نے اپنا سراپا لمبی چادم میں چھپا رکھا تھا ہم نے ذرا دھیان سے دیکھا تو پہچان لیا وہ سروج تھی گاڑی رکو میں نے ٹرسٹری ڈرائیور سے کہا اس نے جیپ روک دی سروج نے تحقیقی انداز میں جیپ کے اندر جھانک کر دیکھا مجھے سفدر اور غزالہ وغیرہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اتمنان کی لہرڈ دوڑ گئی سفدر کا تو میکپ ختم ہو چکا تھا لیکن میں تحال میکپ میں تھا اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر سفدر سروج نے مجھے پہچان لیا تھا میں نے جیپ کا دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے اندر آ گئی لمبی سے ہچادر کے نیچے سروج نے گلابی چوغہ سا پہن رکھا تھا اس کے گلے میں ویسے ہی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں تھیں جو سائن آلی کے گلے میں نظر آتی تھی جیپ میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑے انداز سے ہاتھ جوڑے اور بولی سب کو نمستے زری نے برا سا مو بنایا میں نے کہا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں ٹٹول کر دیکھوں تم سروجی ہو یا میری نظر دھوکہ کھا رہی ہے ٹٹول کر دیکھ لو کس نے بنا کیا ہے تمہیں اس کے جواب پر غزالہ نے نگاہ غلط انداز سے میری طرف دیکھا سفدر، زری، گلسوم سب میری ہی طرح سروج کی اچانا کامت پر سخت حیرام تھے ان سب نے سروج پر سوالات کی بچھار کر دی میں آپ سب کے سوالوں کا جواب بڑی تفصیل سے دوں گی مگر اس وقت ایک زیادہ اہم مسئلہ ہمیں درپیش ہے اور وہ یہ کہ ہمیں جانا کہاں ہیں ہمارے پاس دو تین آپشنز ہیں سفدر نے کہا میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے یہ بات آپ ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی پاکستانی سفارتکار تک پہنچا جائے اور اسے اپنی ساری بپتہ سنائی جائے یا پھر پولیس کا تحافظ حاصل کیا جائے پر میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے تمام آپشن میں آپ کے لئے خطرہ ہی خطرہ ہے ماریا ٹرسکی کرتا دھرتا کہ ہاتھ بڑے لمبے ہیں سفارتکارویاں پولیس کے عالی حکام تک پہنچ کر بھی آپ غیر محفوظی رہیں گے میرے خیال میں اس وقت ہمارے لئے سب سے بہتر راستہ سائن جی کا راستہ ہے اور سائن جی کی بھی ہی خواہش ہے کہ آپ ان کے پاس پہنچ جائیں بلکہ میری طرف سے آپ اس بات کو سائن جی کی طرف سے سندیسہ سمجھ لیں تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہم جھیلزار کے قریبی کھنٹر کی طرف چلے جائیں بلکل سائن جی وہاں اوشے موجود ہیں اور وہ آپ لوگوں کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں آپ وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اور اگر ہم سائن کی طرف سے جانے سے انکار کر دیں تو تو آپ کی مرضی ہے پر میں نہیں سمجھتی کہ آپ سائن جی کی مرضی اور آگیا کے بغیر یہاں سے نکل سکتے ہیں شاید تم ام کو سائن جی کا بدوہ سے ڈرانے کا کوشش کر رہا ہو ام سمجھتا ہے کہ تمہارے جیسا چیلی کو پال کر سائن آلی خود بھی شرمندہ ہے تم انڈیا کا فلم انڈسٹری میں رہتا تو زیادہ بہتر تھا وہ انڈسٹری شاید بنا ہی تم جیسے خراب عورتوں کے لیے ہے جہاں مچلی گندے پانی میں سکون محسوس کرتا ہے تم جیسا لڑکی وہاں کی گند میں خوش رہتا ہے تم نے مجھے خراب عورت کہا سروچ آنکھیں نکال کر چیخی خراب عورت کا تو تم پر احسان کیا ورنہ تم تو عورت کہلانے کا بھی اقدار نہیں ہو جس دن تم ہماری نظروں سے اوجل رائے نا ہم نوست کے سائے سے بچا رہا ہے ہم سب کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تم پھر ہمارے درمیان آنٹا پک پڑا اب خدا ہی ہمارے عال پر رحم فرمائے گا چند گھنٹے پہلے میں نے تمہاری مدد کی ورنہ کوٹری کے اندر ہی خانس خانس کر تم سرک باشی ہو گئے ہوتے شاید تم بھول گئے ہو میں نے ہی تمہاری کوٹری کا طالع کھولا تھا زری ایک دم تھنڈا پڑ گیا تاہم سروچ کی بات کے جواب میں خاموش رہنا بھی اسے گوارہ نہیں تھا انشاءاللہ تم بھی جلدی کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا اور ہم تمہارا مدد کر کے تمہارا احسان کا بدلہ چکا دے گا مکوان نہ کرے مجھے تمہاری مدد لینی پڑے اس سے بہتر تمہیں مر جانا سمجھوں گی دیکھو تم زبان سا مل کر بات کرو ورنہ ہم اس بات کا لیاز نہیں کرے گا کہ تم بہت عرصے بعد ہمارے سامنے آیا ہم ابھی تمہارا ست کے اناس کر دے گا میں نے زری اور سروچ دونوں کو جھڑکا وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے خاموش ہو گئے سفدر نے مجھ سے کہا سروچ کی اس بات سے تو مجھے بھی اتفاق جنا کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ اب ہمیں جانا کہا ہے میں نے فیصلہ کون انداز میں کہا ہم سائن علی کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد سوچیں گے کہ آگے کہاں جانا ہے زری نے برا سمو بنایا مگر باقی سب میری رائے سے اتفاق کرتے نظر آتے تھے گاڑیاں ایک بار پھر روانہ ہو گئیں اب ان کا رخ مشرق کی وجہ جنوب کی طرف تھا راستے میں میں سروچ کا حالہ وال پوچھتا رہا اس سے ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی آخری بار میں نے اسے لاہور کے ایک نفسیاتی اسپتال میں دیکھا تھا گلگٹ کے وادی موت سے آنے کے بعد سروچ کی ذہنی حالت ابتر ہو گئی تھی اس وقت صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک مرد پرسرار سانوس کے دائرہ اثر میں ہیں کوئی انجانی سے کشش ہمہ وقت اسے اپنی جانب کھینچتی رہتی تھی اور وہ اٹھ اٹھ کر نامالو منزل کی طرف دورتی تھی پر اب وہ کیفیت موجود نہیں تھی بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے بھی تیز درار اور فتنہ سامہ ہو گئی ہے وہ پھر وہی پہلے والی سروچ نظر آتی تھی جس کے جسم کی بوٹی بوٹی تھرکتی محسوس ہوتی تھی اور جس کا انگ انگ خاموشی کی زبان میں دعوتیں گناہ دیتا تھا پتہ نہیں وہ کیا شئی تھی روجر اور اس کے مسلح ساتھیوں کی حفاظت میں ہمارا سفر جاری تھا یہ نہایت دشوار اور کٹھن سفر تھا ائر کرنیشن جیپ سے باہر افریقہ کا سورج آگ برسا رہا تھا اور چرند پرند حلکان نظر آتے تھے کافی دیر تک تکلیف سہنے کے بعد پروفیسر گہری نیند سو گیا تھا نیند میں بھی بے ہوشی کنسر شامل تھا شاید تمہ سلسل اپنے ڈیڈی کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اسقی ایک بار پھر جارہانہ موڈ میں تھا میں نے اس کے دونوں ہاتھ احتیاطاں باندھیے وہ پھر بھی گاہے بگاہے ٹانگیں چلانے لگتا میں نے ذری سے کہا اس چھوٹے فیرنگی کی طبیت پھر خراب ہو رہی ہے اسے ذرا لالا صدیر تو بن کر دکھاؤ ذری اپنی جگہ مو پھلائے بیٹھا رہا اوے لکڑی کے باندھر کیا ہوا تجھے بس استاد صاحب ہم کو تنگ نہ کریں میں جھاپڑ دوں گا تیری گردن پہ گلسوم کا سامنے تیری بیستی خراب ہو جائے گی سیدھی طرح بتا کیا بات ہے استاد صاحب ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہے کہ یہ اولو کا پٹی ہم کو بالکل زہر کے معافق لگتا ہے اس کو دیکھ کر یہ ہمارا خون جلنا جروع ہو جاتا ہے اس اور ہمارا دشمنی اب اتنا بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے برے مو سے کوئی بھی اچھا بات نکل جائے تو بھی ہم کو وہ برائی لگتا ہے اب آپ لوگ سانی علی کی طرف جات ہو رہا ہے پر اس کے کہنے پر جا رہا ہے اس لئے ہمارا دل بلکل بھی نیچارا جانے کو اوہ باغڑ بلے تو یہ مت سمجھ کے میں سروز کی بات مان کر سانی کی طرف جا رہا ہوں یہ تو بس ہم نے اس پر احسان ہی دھرہا ہے میرا اپنا ارادہ بھی سانی علی کی طرف ہی جانے کا تھا اور وہاں جا کر تیرا جی خوش نہ ہونا تو میرا نام بدل دینا وہاں ان کھنڈرات میں سانی علی وہی کچھ کر رہا ہے جس کے تم خواب دیکھا کرتے تھے ام سمجھا نہیں سانی علی وہاں فرنگیوں کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے ان کی دم میں نمدہ فٹ کر رکھا اس نے اس کے پاس بہت سی دولت آ گئی ہے اس دولت کے زور پر وہ فرنگی عورتوں اور مردوں کو تگنی کا ناش نچا رہا ہے یہ تگنی کون ہستے ایسے تیری خالہ کی بیٹی اور کون اے پاگل خانے میں مہاورہ بول رہا ہوں کہنے سے میرا مطلب یہ کہ سانی علی نے وہاں ڈالروں اور پاؤنڈوں کے زور پر بے شمار صفیت فامو کو ملازم رکھا ہوا ہے وہ پیسے کے لالچ میں اس کے ہر قسم کے کام کرتے ہیں یہاں تک کے لانڈری کا کام بھی کرتے ہیں جوتے تک پالش کرتے ہیں خوبصورت انگریز اور امریکل لڑکیاں سائن جی کی خواہش پر غریب مسکین حفشیوں کو اپنے سرتاج مانتی ہیں اور ان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں دیکھنے والا تماشا ہے اور تیری تو روح خوش ہو جائے گی زری کے چہرے پر دلچسپی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ کوریت کوریت کر مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگا گاہے گاہے وہ سفدر کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کہیں وہ اسے مذاب تو نہیں کر رہا داما ایک طرف گمسم بیٹھا تھا اس نے آنکھیں بند کرکی تھی اور جیب کے جھٹکوں کے ساتھ ساتھ اس کا سر آگے پیچھے جھول رہا تھا شاید تصوری تصور میں وہ سائن آلی کے حضور پہنچاوا تھا سائن کے دیدار کی خاطر پچھلے چند ہفتوں میں اس نے ہمارے ساتھ بے شمار مسئیبت سہیتی اور دربدر ہوا تھا وہ اپنے عقیدے کے حوالے سے بہت پختا تھا اسے یقین تھا کہ سائن آلی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ اسے کئی بار آزادی کے دیوتا دورے سے تجبیح دے چکا تھا اس کا خیال تھا کہ مفلس اور غلامی کے شکنجے میں کسے ویس خطے میں سائن آلی کے شکل و شباہت میں دراصل دورے دیوتا نمودار ہوا ہے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سائن سے بے شمار توقعات وابستہ کر لی تھی ایک دو بار باتوں باتوں میں داما نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرسٹیوں کے ہاتھوں حلاق ہو جانے والے عظیم لارسی سردار بغات اور سائن آلی میں کوئی گہرا ربط ہے میں نے داما سے اس ربط کے بارے میں پوچھا تھا مگر اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا اسی دوران میں شائستہ نے رونا شروع کر دیا اس سے اپنے زخمی والد کی حالت نہیں دیکھی جارہی تھی غزالہ نے حالہ کے پوری تسلی دی تھی کہ پروفیسر اور مومل کو آنے والے زخم عام نیزوں کے ہیں یعنی ان نیزوں کو زہر کی پان وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی پھر بھی شائستہ کے اندیشے دور نہیں ہو رہے تھے وہ بار بار پروفیسر کی پیشانی چوم کر آنسو گرانے لگتی غزالہ نے شائستہ کو پروفیسر کے پاس سے اٹھا دیا یہاں سائنی علی نے ایک نئی بستی آباد کا رکھی تھی نہائیت ویران اور قہد زدہ علاقے میں پائی جانے والی یہ بستی صحیح معنوں میں جنگل میں منگل کا نمونہ پیش کرتی تھی جس طرح سائنی علی خود عجیب و غریب تھا اسی طرح اس کا یہ کام بھی ناقابل فہم اور انوکھا تھا سائنی علی کی بستی کی روشنی ہمیں کافی دور سے ہی نظر آنے لگی تھی یہ برقی روشنیہ تھی اور ان بڑے بڑے جرنیٹرز کی طاقت سے روشن ہوتی تھی جو سائنی نے یہاں زمین دوز جگہوں پر نصب کر رکھے تھے ابھی ہم بستی سے ایک میل دور ہی تھے کہ ہماری جیپ شاندار پختہ سڑک پر آگئی سڑک کی دونوں جانب سٹریٹ لائٹس تھی اور پھول پودے تھے کھلی جگہ پر تعمیر کا کام ہو رہا تھا یوں لگتا تھا کہ علاقے کے مفلس و نادار لوگوں کے لیے سائنی علی کی ہدایت پر چھوٹے چھوٹے گھروں والی کالونیا تعمیر ہو رہی ہیں یہاں ایک کافی بڑی کالونی غالبا تکمیل کے مراحل میں تھی کیونکہ وہاں روشنیہ دکھائی دے رہی تھی ہم کو تو لگ رہا جنب کہ ہم واقعی کوئی سپنا دیکھ رہا ہے کیا یہ سب کچھ واقعی سائنی علی صاحب نے کیا ہے ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ذرا آگے تو چلو آپ کے کہنے پر اگر سائن سامنے واقعی فرنگیوں کی دم میں نمدہ فٹ کر رکھا ہے تو پیرا مس کے پاؤں کو بوسا دے گا اس نے تو وہ کام کیا ہے جس کا اثرات لے کر ہمارا کئی نسلے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے جی لیکن ابھی تو تم سائن کی چاہیتی چیلی سے لڑ رہے تھے ذری کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا ہم سمجھتا ہے کہ اس علو کی پٹی کا سائن کے ساتھ وہی ایسیت ہے جو پول کے ساتھ کانٹے کا ہوتا ہے کاش یہ کارٹر ٹوٹ جائے ہم تو سمجھتا تھا کہ یہ بدبخ نفسیاتی اسپتال کے اندر سے ترقی فرما کر پاگل خانے پہنچ گیا ہوگا اور پھر وہیں پر کہیں مرکب جائے گا پر یہ تو مسرہ شائن کی طرح سج بن کر پھر ہمارے روبر ہوا گیا پھر ایک دم ذری کی نگاہ انوچے ٹاورس پر پڑی جو یہاں نگران پوسٹ کے طور پر کام کرتے تھے زری کی آنکھیں کچھ اور بھی کھل گئیں ہم کو تو لگ رہا ہے کہ ہم بیران سہرہ میں سفر کرتا کرتا ایک دم یادگار چوک میں آ گیا ہے کونسا یادگار چوک لاہور کا جی اور کونسا امارے ایک طرف مینار پاکستان کا روشنی ہے دوسرے طرف شائع مسجد کا مینار ہے یہ انچا انچا مینار سائن صاحب نے کس لی بنوایا جی سروج نے زری کی بات سن لی تھی وہ بولی سائن جی نے یہ مینار اس لیے بنوایا ہے کہ کوئی خطرناک جنگلی جانور چوری چھپے بستی میں نہ گھوسائے لیکن جانور بھی بڑے خچرے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح گھوسی جاتے ہیں شکر کا مقام تھا کہ سروج کا تن زری کی سمجھ میں نہیں آیا ورنہ ایک نئی مسئیبت کھڑی ہو جاتی زری نے نگاہ غلط انداز سے سروج کو گھورا اور گلسوں کو اپنی تازہ معلومات سے آگا کرنے لگا رات کا وقت تھا پھر بھی کھنڈرات کی حالت دیکھ کر اختیار کر گئے تھے ایک ایسی بستی جس میں جدت کے ساست قدامت کی شاندار جلگ بھی ملتی تھی ہمیں ایک دو ایسی جگہ نظر آئیں جو اتنی رات گئے بھی روشن تھی اور وہاں سفید فارم اور سیاہ فارم خواتین حضرات آ جا رہے تھے یہ ہوتیل اور ریسٹورنٹ قسم کی جگہ تھی پارکنگ ایریا میں جیپس اور گاڑییں وغیرہ کھڑی تھی اندر سے میوزک کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں ایک جگہ ہمیں چھوٹا سا پٹرول پم نظر آیا ایک جگہ شاپنگ سینٹر قسم کی امارہ زیر تعمیر تھی رات کے اس پہر بھی کئی مقامات پر برقی روشنیوں میں تعمیر کا کام جاری تھا یہ کام کرنے والے زیادہ تر سفید فارم لوگ ہی تھے تعمیر کے لیے جدید سامان استعمال ہو رہا تھا نئے موڈل کے بلڈوزر ٹرک اور کرینیں وغیرہ سروج کی ادایت پر ٹرسٹری ڈرائیور نے دیوہیکل جیپ ایک پارکنگ لارٹ میں روکی یہ اسپطال تھا پچھلی مرتبہ میں یہاں آیا تو اسپطال میں رنگو روغن کا کام ہو رہا تھا آج یہ اسپطال باقاعدہ کام کر رہا تھا اسپطال کے پارکنگ ایریا میں ایک دو بڑے ٹرولر بھی موجود تھے یہ گشتی شفا خانے تھے ایسے ایک شفا خانے میں چھپ کر کچھ عرصہ پہلے ویرہ مگاسہ بستی پہنچی تھی اور پھر وہاں ایک توفانی رومینس کے نتیجے میں سبدرس اس کی شادی ہوئی